بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراں سرسوں کا تیل لگائیں اس سے چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرو دانے ختم ہوں گے گندوں کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے جو کا بقائدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا یاد رکھیں پیٹ کی یادے سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہے ناظرین ہمیشہ پانچ لوگوں کی صحبت میں رہو پور جوش پور اعتماد حوصلہ افضائی کرنے والے کھلے ذہن والے اور شکر گزار ناظرین سرسوں کا ساکھ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے کشمش کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تہاشہ طاقت آ جائے گی چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے ناظرین پیاز اور علو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے ایسا کرنے سے پاس پڑے علو خراب ہو جاتے ہیں سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوی کام کرتی ہے عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے پر کابو رکھے کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثار نمودار ہونے لگتے ہیں انسان اپنا اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا بچھو اور مکھی بہرے ہوتے ہیں ناظرین زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تار ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائک ہوتے ہیں محبت کرنے والوں کا رنگ زیادہ تار ساملہ ہوتا ہے جسم کو طاقتور کرنے والی چیزیں بکرے کا گوشت طاقتور کرتا ہے بھینس کی ہڈیوں کا گودہ مفید ہے بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے سبزی میں توری بہت طاقت دیتی ہے آڑو اور ناشپتی طاقت دیتی ہے ناظرین جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چلاک ہوتے ہیں آہستہ بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں ناظرین خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ بیس منٹ ہوتی ہے بھونے ہوئے چینے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے مچھروں کو او بلیڈ گروپ پینا پسند ہوتا ہے کیلہ کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے موں کو زیادہ بند ہی رکھو کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا موں بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گریفت میں نہیں آتی ناظرین بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح صویرے اٹھ کر دس منٹ تک پیدل سہن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں میدے کی تضابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک ضرور شامل کریں کیونکہ یہ حازمے کے لیے بہترین ہے گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالہ نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کو استقفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو ناظرین جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت سات دانیں کلونجی کے کھا لیا کریں مسئلہ حال ہو جائے گا جو روزانہ صبح سات خجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا ناظرین ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل محاسے نہیں نکلیں گے تھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے پیاز کٹنے کے بعد ہاتھوں کو سرف لگا کر دھوئیں ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی دوائی کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر پہلے بارہ دفعہ بسم اللہ اور بارہ دفعہ پڑھ کر دم کر دو اور دوائی کھالو نقصان نہیں ہوگا میدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو پیٹ میں مڑوڑ ہو تو پدینے کا کہوہ بنا کر اس میں دو چمج شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا وزن کم کرنے کے لئے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں چینی کم کھائیں کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں حتی کے ناخنوں کے نیچے سے بھی صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ موں دھو کر ایک چھٹکی کچھے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے پیشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دو چم چلو ویرا جل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھانپ لیں اس سے آپ کے جل کیل محاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی ناظرین پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو پیٹ کی چربی چھے دن میں پانی کی طرح بہ جائے گی جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو وہ انڈے کو پیاس کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے ایک ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی بچوں کو بوتلیں بسکٹ اور بزاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ گلا نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا ناظرین نہانے والے پانی میں شہد ایک چمچ ملا کر نہاو تھکن غائب ہو جائے گی کینسر کیا کریں جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں ان کے موہ پر جھوریاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں جسم کی خوب سورتی کے لئے روزانہ دس دانے انجیر کھانے چاہیے گھر میں کسی کو خانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائے اگر نید نہ آ رہی ہو تو ایک سرک ٹاماتر لو اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے ناظرین ہر کھانے کے بعد گھڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہے گی پیاز کا رس پچاس گرام صبح نہار مو پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیوں میں خراش نہیں ہوتی پالک بلگم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے اس میں شامل فولات خون کی کمی کو دور کرتا ہے اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیس سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم اور تازہ رہیں گے ناظرین اگر گلے میں زخم سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کا جو شاندہ سادہ نمک ملائیں اور گرارے کریں اس سے افاقہ ہوگا ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں اُبالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوش نمہ رہتی ہے پدینے کے پتے اُبال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے ناظرین ہری مرچیں ویٹمن سی کا خزانہ ہے لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے کھانے کے بعد ایک کیلہ کھانے سے کھانا جلدی قویت دیتا ہے گرم مزاج لوگوں کی قوت با کو مضبوط کرتا ہے ناظرین شادی شدہ افراد آخر بیر کیوں کھاتے ہیں کیونکہ بیر قوت با بڑھاتے ہیں رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح حضم نہیں ہوتا روزانہ صبح کے وقت یا شام چھ بجے پی لیں ناظرین بدن میں سویاں چوبنا جادو کی علامت ہے دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے زیادہ سونے سے مٹاپے کی بیماری آتی ہے ناظرین آیتر کرسی پڑھتے رہا کرو بھولنے کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی ہری میرچ جسم میں خون کو جمن نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے شوگر کے مریض کھیرہ ضرور کھائیں یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے سینے کی بلگم ریشے سے پھپڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے فروڑ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے ناظرین لیمون کا رکھ چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے حلدی کو باریک کر کے صبح و شام یہ صفوف پانی کے ہمرا کھائیں اور دن میں تین بار حلدی پتھر پر پانی کے ساتھ گھس کر داغوں پر لگانے سے بہت ہی جلدی برس کے داغ ختم ہو جاتے ہیں ایک چائے کا چمچ مسٹر پاودر ایک بالٹی پانی میں ملا کر اس پانی سے بچوں کو نہلائیں بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا اگر کھانا کھانے چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی حضم ہوتا ہے مٹاپا ختم ہوتا ہے بد حضمی ختم ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی اس کو حضم کر دیتا ہے اس سے مٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے ناظرین سونٹ نامردی کا علاج ہے قوت جمع بڑھا کر جسم میں جان ڈالتی ہے دوپہر اور رات کے کھانے میں اگر سالن کے اوپر چائے کا چوتھائی چمچ پیسی ہوئی سونٹ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی بے تحاشا قوت آئے حصہ جھلست جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے ناظرین حلدی ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ شب و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کرو درد اور کمی دور ہو جائے گی جامن کی گٹلیوں کا صفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں یہ گولیاں روزانہ چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں لیکن اس میں چینی بلکل نہ ملائیں ناظرین کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں اس سے حازمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا تیز کرنا ہے تو بچوں کو قدو کے بیج کھلایا کرو ناظرین شہوت کی کمی ہو تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ کھاؤ اگر موں میں چھالے پڑ جائیں تو علو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کریں جن عورتوں کو مٹاپا گھیر لے وہ نہار موں کلونجی کا استعمال اندھیرہ چھا جاتا ہو دھندلا نظر آتا ہو یا نظر کمزور ہو چکر آتے ہوں سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے بھولنے کی بیماری لگ جائے تو ناف کے اندر صرف زیتون کا تیل لگایا کریں انشاءاللہ تمام امراض ختم ہو جائیں گے فالج کے مریض لوگ شام چار بجے ادرہ کا کہوہ ضرور پیا کریں چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑ کئی بیماریوں سے بچاتا ہے رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑ ضرور چوس لیں کبھی بد حضمی بھی نہیں ہوگی ناظرین لیمو کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھورییاں روگنے بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں جو لوگ ہمیشہ اپنے میدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں ناظرین جسم میں تاکر ڈالنے کے لیے باکمال نسخہ دو چمچ جو کا آٹا تین چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں ایک کپ دودھ ڈال کر پکائیں حسب سائی کا شہر ڈال کر صبح و شام پی لیں جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لا جواب ٹوٹکا ہے ناظرین سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں بھنڈی کا سالن کھاؤ خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑے گی ناظرین خالی پیٹ زیادہ تھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے گرم کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی ناظرین زیادہ نہانے سے فالت جیسی بیماری نہیں ہوتی روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بہت جلدی کمر کا درد شروع ہو جائے گا پیشاپ روکنے سے لکوا کا خطرہ ہوتا ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں میں پینا چاہیے اس سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا جمعہ کو صبح کو ناخون کٹ لیا کرو اس سے گھر میں نخوست نہیں پھیلتی ناظرین روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پیا کرو اس سے گردے خراب نہیں ہوتے رات کو دودھ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ناظرین کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس سے سانس تھوک پھینک دماغ کی کمزوری ہوتی ہے تھنڈا پانی دانتوں کو خراب کر دیتا ہے نیم گرم پانی پیو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا روزانہ کچھی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھونے ہوئے چنے روزانہ ایک پاؤ کھانا روزانہ صبح نہار مو دہی کھانا بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا ناظرین اگر کپڑوں پر لوہے کے زنگ کے داگ لگ جائیں تو داگ پر لسی ڈال کر ملنے سے داگ اتر جائے گا